ہائی صاحب دیکھو پہٹی ایم باکس مل گیا یہ جو فری میں ملا ہے بھئیہ بولے کہ اس کو ریچارٹ بعد میں کرانا پڑے کر کے لیکن فیلحال ابھی تو فری ہے نا فری ہے ایک مہنے تک فری ہے اسلام علیکم و علیکم بھی یوڈیپ چینلی کے ریاکش میں دوستو آپ کا سواگت کرتے ہیں امید کرتے ہیں جہاں بھی ہوں گے پوش ہوں گے آباد ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پاکستان میں ہو گئے ہیں ریٹ زیادہ سبزی کے ہم چلے ہیں بھارت کی منڈی سبزی منڈی میں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ پیمنٹ کیسے ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بھی چیزیں دیکھتے ہیں کہ دام کیا ہے سبزی کے ٹماتر کے آلو کے کیونکہ ظاہری سپاہت ہے کہ جب پاکستان میں اتنے دام زیادہ بڑھیں گے تو ظاہری سپاہت بھارت سے جو سبزی آتی سی جو ٹریڈ بند کیا ہے تو آج ہ ہمارے سابھا یہ ہے کہ ہمارے سابھاہی ٹائٹل ہی خینلی ایسٹ تب الانی پیمنٹ میں آسکر کرنے دیسکرن میں ایک آدم تالشکرن میں گخلی ہی لو گائز جوڈ مرننگ کیسے آپ لوگ واپس سے آپ سبھی کا سواگت ہے ایک اور نیو vlog میں تو گائز فیل ہال میں پہنچ چکا ہوں سیدھا ڈخطپور سبجی منڈی اور یہاں پاس دیکھو بھائی تھا آلو آیا ہوا ہے کہ ایک قائم بھائی سب یہ سب ہیسان کا آلو بھائی دیکھو دھوک یہ بہت بڑی ہاں کوالٹی میں ہے جس کا ریڈ جو ہے بھائی سب بتایا جا رہے 15 روپے کیلو ہے بھائی ساب آلو جو ہے اور کتنا کیل لے بھائی ساٹ اٹھ کریٹ لے جا کے بھائی ساسطہ ہمیں ہمیں تپ وقت کچھ کم لگا رہے ہیں کچھ کم لگا رو بھائی لگا رو بھائی خرید لیتے ہیں یہی کالو جو ہے کیونکہ کیونکہ دیکھ سکتے ہیں کانوز سے بہلے کھریتے ہیں مٹی ساتھ ہوتی ہے وہیں میٹی ولیا تو اچھی بلی یہ ایک توڑے میں سے چالیس کلو کی ہے پاؤ تو مٹھی نکل ہی آئے گا توڑے سے آدھا کلو اچھے یہ کہاں پہ بتائیے نا سرجم اللی یہ بتائیے گا ہم ایسی صاف کر کے جو بیشتے ہیں مجھے تو حرار کی ہے صاف کر کی بیشتے ہیں ہمارے کبھی منہ نے اتنے صاف آیا کسی کسی جگہ پہ لیکن آم تو بھی ہاں رواج ہی سٹورز میں ملتی نہیں گیا اور منٹی میں سبزی کو بہت جانلو آگی سیکران پہ جیو فرم سری ہے نام اور بھائی جلو ایسیم صف کریٹا میں بھی بیشتے ہیں صاف ہوں گا Brittania olis اللہ بنائم بچے کیونکہ جنگل مان یو لون روس کرتھ عبود زمین 覺 چلتے بھائی چلو بھائی ابھی میں آیا ہوں یہاں پاس دیکھو ادراک آیا ہوا ہے ادراک ہے کریلا ہے گاجر ہے مونگا ہے کیاٹ بھیا کریلا 30 روپے کلو کریلا بھائی سب دیکھ سکتے ہیں بڑا بڑا والا کریلا 30 روپے ہے اور یہ جو چھوٹا والا کریلا ہے یہ کتا روپے چھوڑا ہے 33 روپے چھوڑا والا مونگا 60 روپے کیلو ہے کیاٹ بھیا گاجر 20 روپے کیلو آپ لوگ کے یہاں کیا ریڈ ہے گاجر بتاؤ میرے کو دمیٹ کر دیکھو یہاں یہ روپے چھوڑا ہے مونگا ہے دیکھتے نہیں چالیس میں چیز لوگ بیچنا پڑ جاتا ہے ابھی چلتے چلو کسان مارکیٹ کی طرف جو کسان لوگ سبجی لے کیا ہے نا کسان مارکیٹ کی طرف سبجی آیا ہے اس کو دیکھتے بھائی کیا ریڈ میں ہے بھائی ساں بھی دیکھ سکتے ہیں کسان مارکیٹ کافی بھیڑ ہے اور سبجی بھی بہت سبجی دیکھ رہا ہے بھائی یہ کسان خود نہیں کیا آتا ہے بیچنے کے چلو شارٹ ہے پر قسمیں کسان مارکیٹ شرپ آکے ایک بندھا خرید دیکھ سکتے ہیں چھے روپے ننگہ چھے روپے ننگہ چھے روپے لے کے جائیں گے ابھی چلتے ہی دھر اور حقیق میرچی کا ریٹ پوچھتے ہیں ٹھیک بھا لے کے آنا جگہ پہ پہ ایسا وہاں سے بندھا لینے ایک باعت ابھی میں آیا ہوں یہ لوگ کے پاس دھنیا میرچی اور عدراک لینے یہ لوگ کے دکھان پر دیکھ سکتے بھائی صاحب آدراک خرید ہے دو کلو اور مرچی لے رہا ہوں دس کلو اور دھنیا بھی لے رہے ہیں مرچی لے رہے ہیں دو کلو اور بہت زیادہ بھی لے رہے ہیں دو کلو اور بہت زیادہ بھیڑے آ رہے ہیں دیکھو ابھی جام میں فنس چکا ہے بھائی صاحب پورا سامان خرید گیا ہے اور دیکھو یہ بھائی جی کے پی کپ میں ڈالا ہوا ہے پیسے دیکھ سکتے بھائی پورا لوڈنگ ہو گیا ہے گاڑی جو ہے بری طریقے سے پورا سامان ہو گیا اب چرو جو باقی ہے نا ٹاماتر اس کو گاڑی پہ لے کے جاؤں گا گا گاڑی جو ہے میرا وہاں پاس ہے چھے کے ٹاماتر اور ہے تو اس کو بائٹ سے لے کے چلیں گے چلو بھائی صاحب دیکھتے ہیں کیا حال آپ نے ٹاماتر او تھر میرا ٹاماتر بس دیکھ رہا ہے وہاں پاس بھائی تو گائز ابھی ساڑھے بار اب بج رہا ہے اور پورا سامان کو نا ٹاماتر میں ڈالنے کے بعد جو باقی سامان اور اسٹرپ بچ رہا تھا جو ٹاماتر جو ہے اس میں جگہ نہیں بچ رہا تھا ٹاماتر میں تو میں نے اس کو گاڑی پہ پک کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں پانچ اور اچھے چھے ٹاماتر ہے میرے پاس اور پیسے دیکھ سکتے ہیں پورا مارکیٹ خالی ہو جگا ہے بھائی صاحب تو چلو فیلحال یہاں سے نکلتے ہیں گھر تو بہت لیٹ ہو گیا ہے چلو بھائی تو گائز فائنلی میں ابھی پہنچ چکا ہوں گھر اور دیکھ سکتے ہیں جو گاڑی پہ ٹاماتر کی گیا ہے اپنا چھے کرٹ وہ گاڑی پہ ہے ایک کرٹ کو صرف اتار کر رکھ دیتا ہوں گھر کے اندر پھر باقی گاڑی پہ ایسی بندھی رہنے دیتا ہوں کیوں کہ کہیں تو جاننا نہیں ہے میرے کو سوبہ کا نحا لیا ہوں آج اور ابھی پھلا کھانا کھاؤں گا پھر ریش کرتے ہیں ملتاؤں پھر آپ لوگوں سے مارکیٹ جانے کا ٹائم اور بتاتے ہیں کہ کھتنے کا سبجی آج لے کے آئے ہیں بھائی صاحب تو چلو پھر تو گائز ابھی تین بج رہے ہیں اور فیلحال اپنا مارکیٹ جانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو گاڑی سے سمان کے تو میں اتارا نہیں تھا جسک تس رکھ دیا تھا اور ابھی فیلحال کچھ کچھ اور گاڑی کے اوپر اپنا پیکیا میں تراجو کلو بارٹ وغیرہ دیکھو اور ایک کرے ٹاماٹر ہے اس کو دیکھو گھر پہ چھوڑ دیا ہے ادھار تو گائز آج میں بہت سارا سامان لے کے آئے ہوں ابھی میں کیلکولیٹ کیا تو سمسینگ میرا جو سم ویشٹیبلز ہے وہ ٹوٹل ملا کے بننا ہے بھائی صاحب پچپن سو روپے کا بننا ہے میرا سبجی جو ہے پانچ ازار پانچ سو کا اور سو روپے گالیم پیٹرول ڈالایا ہوں اور سو روپے جو ہے جو سامان بھیجے ہوں اس کے قرائے بن گیا مطلب دو سو روپے کرایا تو پچپن اور دو ہو جاتے ہیں اپنے سنتاون 5700 ٹوٹل ملا کے 5700 روپیز کا سامان ہے بھائی صاحب اور دیکھتے ہیں کہ اتنا سارا سامان کو سیل کرنے کے بعد میں کتنے روپے کا پروفیٹ جو ہے آج لے پانتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ سیئر جرور کروں گا میں تو چلو ابھی نکلتے ہیں اور دکھاتے ہوں آپ لوگ کی کیا کیا سامان ہے جو میں لیا ہوں تو چلو فیلحال یہاں سے نکلتے ہیں مارکیٹ مارکیٹ پہنچ گیا اور میں آیا پھر سیدھا دکھان لگایا کیونکہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھے سب لوگ دکھان لگا لیا تھے اور ابھی جسٹ میں نے پورا کام ختم کیا بھائی تو آپ لوگ کو بتایا تھا میں کی 5700 روپیز کا جو ریسٹیبلز اپنے لے کے آیا تو دیکھ ساکتے ہیں کتنا سارا ہے بھائی ساب تو یہ دیکھئے یہاں سے بھائی وہ دیکھو ادرک سے یہاں ادرک دھنیا میتھی ورشی بیگان مٹر 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 بلکل بھی آیا ہے بلکل بلکل بھی آیا ہے بلکل 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 بلک ہاں ٹ politique میں یہاںalyง کیاس نہیں ھوائے مجھے اسے کیا ہراملہ کیا ہے ٹھیک بھیا پانچ روپے کا ٹماٹر لیے بھائی صاحب پانچ روپے کا ٹماٹر لیے اس کا آن لائن ہو گیا گوبی تیس ٹیس روپے گوبی کت کا لگاں بتا نا تو بھائی صاحب ہی بج گیا ساپ کی ساڑھے چھے سات بجنے والے ہیں لگ بھگ اور مارکٹ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے ختم ہو گیا لگ بھگ دو تین گھنٹہ رہا اور سمان دیکھ سکتے بھائی صاحب بج گیا ہے بندھا بچے ہیں آلو بچے ہیں ٹماٹر مٹر کریلا بھول گو بھی اور دھنیا میرچی ادرک مطلب سب ہی آئیٹم جو ہے لگ بھگ بھگ بج گیا بھائی صاحب اب کتنے کا سیل کیا ہے اس کو گھر میں بتاتا ہوں آپ لوگ کو بھائی صاحب اور میرا پیٹی ایم میں صرف پانچ روپے کی آج آج آن لین ٹرانیکشن ہوا ہے ماترہ پانچ روپے کا تو چلو فیلال ابھی جو سمان ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں بھائی صاحب فائیلی پورا سمان کو اٹھا گیا ہے اور دیکھیں گا گاڑی پر پیک اپ بھی ہو گیا بھائی صاحب یہ دیکھو پورا چار کیٹ ادھر چار کیٹ ادھر اور ایک کیٹ ادھر اٹھ بہت میند کریں چلو فیلال بھی کلتے بھائی صاحب تو بھائی صاحب فائیلی گھر بہت ہی ہمیں اور سمان کو گاڑی سے اٹھر کے نا انچہ بھی لیا ہے دیکھ سکتے ہیں اتنا سارا سمان ابنا آج بچے بھائی صاحب جو بچے ہے وہ سمان پورا باہر پہ رکھ دیا ہے اور نانی تو ہے نہیں صرف نانا بس ہے تو میرے آج یہاں سونا پڑے گا نانا کے پاس بگل پر پر چلو شلدہ روم کے اندر بھائی صاحب یار اتنا حالات خراب ہو گیا بھائی صاحب کہ کیا بتا ہوں آج پورا ہاتھ پہر کمر میں پھول دارد ہو رہا ہے اور سبجی نہیں بکنا تو اور زیادہ دارد بدا کریا بھائی صاحب ہوتا ہے تو چلو میں دیکھ لے رہا ہوں کتنے کا بیچا ہے بھائی دیکھو 10-10-20-10-50 سبھی نوٹ ہے گین کی بتات ہوں آپ لوگ کتنا کا بیچا ہوں تو ڈیکھو فائنلی میں نے گین لیا ہے کتنے روپے اس کو نوٹ کو بھی ٹھیک کا لیا ہے تو بھائی صاحب سمان لے کے گئے تھے 57 ڈرپیس کا اس کو میں نے فیلحال ابھی بیچ لیا ہے 5440 روپیس کا بھائی سا مانکہ چلتے ہیں 54 مطلب چونسا روپے کا 300 روپے کے لاؤس میں چل رہا ہوں ابھی میں فیلحال تو جو سمان بچے ہیں نا اس کو صبح جائیں گے بیچنے تب جا کے پتہ سلے گا کتنے profit ہوتا ہے اور یار دیکھ سکتے ہیتنا محنت کرنے کے بعد دن بھر اتنا سارا سمان لائے کے بعد آج کی جیٹ میں کوئی profit نہیں ہوا لیکن کوئی دکھت نہیں ہے بھائی کیا کر سکتے آپ سینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے صبح سیل کریں گے تو آج کا اور کل دونہ کا profit آپ کو کل شیئر کرتا ہوں میں تو فیلحال کے لئے کہیں آج کی بلوپ کو یہی ان کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ لوگوں سے کور نیے ویڈیو کے ساتھ میں تب تک لائے سبھی کو جائیں جائے بھارات جائے سیتیسگار بائی 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 یہاں پاس دیکھو بھائی ساب آلو آیا اگر آپ لوگ بولنگ ان کے اگلا ویڈیو جو ان کے profit والا ہے ضرور بتائیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ خود سے ہم نہیں دیکھیں گے اور سب سے بڑھ کے ہم ان کو کہنا چاہیں گے کہ آپ کو والبال کانگریزنیشنز کے اپ ڈی ٹی ایم میں سب لگایا اور اس طرح کے بندے جب اتنے نیچے سے اوپر آ کے محنت کرتے ہیں اور سلام تو بنتا ہے اور اس بندے میں ویڈیو سکلز بھی مجھے نظر آ رہے تھے کیونکہ جس طرح وہ بتا رہے ہیں جس طرح لوگوں کے آگے وہ ہچکچال نہیں رہا جو بات ہے وہ شیئر کر رہا ہے جیسے اس کو فیل ہو رہا ہے بتا رہا ہے اتنے جھنڈوں میں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کے لوگ اوپر جاتے ہیں محنت کریں آپ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایسے ہی آپ محنت کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں سبزی آپ لگاتے ہیں تو ضرور آپ کا کام چلے گا اور اسی کو تو کہتے ہیں کام چلنا کام چلنا اس کو نہیں کہتے کہ آپ کو اگر بدلے میں پروفٹ مل رہا ہے وہ اس کا ایک پارٹ ہے لیکن ہر لحاظ سے کام چلنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا صبح اٹھ کے اس کام پہ جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کام چلنا مارجنگ آنا عزہ اس کا ایک پارٹ بلکل ایسے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں میں اس بندے کیا دیکھا گھر دیکھا اس کے سارا دکانداری دیکھیں جو بھی یہ بندہ کرتا ہے بلوگ بناتا ہے بڑی اچھی بات ہے ان لوگوں کے لیے یہ بندہ ایک بڑی موٹیویشن چھوڑتا ہے کہ بھئی دیکھو ایک بندہ کیسے محنت کر کے کیسے سبزی بیچ کے اس کا گھر بھی دیکھ سکتے ہو ہم کہتے ہیں جی بھی ہم اب سبزی بیچیں یا ویڈیو بنائیں سبزی بیچیں یا گھر کو پالیں گھر کو پالیں یا ایک کام ہم کریں دو نہیں کریں گے ہم دو کام کریں گے ہمارے جو سر پر باہر ہو جائے گا کہ بھئی ہم کیسے کر لیں ہم جو نا ویڈیو نہیں بنا سکتے یہ نہیں کر سکتے بھئی سب محنت جب کرنے ہوتے گا پھر سارے رسک لینے پڑتے ہیں اور یہ بندے جیسے یار وہ انڈیا کا جو سارے بندے جو گلوکر ہیں جو نیچے سے اٹھ کے اوپر ہیں بلکل تو آج وہ گاڑیوں بھی دھوم رہے ہیں جو ٹیکنیکل یوٹیوبر ہے نا ٹیکنیکل منوستے کے نام سے تھا پہلے آئی تھا پھر منوستے کے نام سے اور بلوگنگ چینل بھی ان کا اور انہوں نے اب پتہ نہیں کتنے اکر کا گھر خرید ہے اور انہوں نے اپنی ارننگ دکھائی تھی ان کی ایک مہینے کی ارننگ ایک کروڑ خالی یوٹیوب سے فرم آن لی ایڈسنس بھائی صاحب چیک کرو ایڈسنس کی ایک منت کی ارننگ ایک کروڑ لکھ گئے انڈین روپیز میں تو آپ امیجن کریں کہ اس طرح اپنی میچے سے بندہ محنت کرتا ہے تو وہ اوپر کس طرح آتا ہے اور ان میں وہ جو سپاک ہے جو چنگاری ہے وہ نظر آ رہے ہیں محنت بھی کر رہا ہے ایسے ہی کرتے رہے ہیں اوپر طریقے سے کر رہا ہے مطلب سب کو ہر چیز آپ کو بتا آ رہا ہے اور باقی بات بندے کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ یہ کام ہر بندہ نہیں کر سکتا کیونکہ زہر سے پاتا ہے اتنی عوام کے سامنے بولنا سبزی بیچنا گھر کو سنبھالنا گھر کی ساری چیزیں دیکھنا تو یہ بہت بہت کم لیول پر ایسے بندے پائے جاتے ہیں لیکن جو محنت کرتے ہیں ان کو پھل ملتا ہے تو دوسری بات کہتے ہیں کہ بھئی سبزی سبزی تو بہت سستی یار انڈیا میں وہ ہی تو کہتے ہیں کہ بھائی تریڈ کرو انڈیا سے تریڈ کرو تماٹر لے کے آؤ تماٹر لے کے آؤ تماٹر لے کے آؤ اگر وہ پانچ کلو کا تھا اور وہ پورے اس کا بتا رہے کی ایک ستس اچس soٹ ہے پاکستان میں آتا ہے 1500-500-300 اور اوپر 340 اور اوپر تھوڑا سا اور بھی لگا لے تو 400-400 کے آس پاس پاکستان میں 5 کلو گا ٹوماٹر آ جاتا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا پروفٹ رکھل گر وہ بیچتے بھی ہیں اگر وہ 10 کلو ہے تو کتنے پر ڈیوائیڈ در کے آئے گا اور یہاں کسام مہنگا ملتا ہے پاکستان میں اس ٹائم جو پیاز کی قیمت چل رہی ہے وہ 300 تقریباً چل رہی ہے دائی 300 پیاز کی قیمت چل رہی ہے جب ٹوماٹر ہوا تھا مہنگا پچھلی بار اور کلو کی بات کر رہا ہے پانچ پانچ کلو دیسے سے لوگ ہی نہیں بات کر رہا اور ٹوماٹر کی قیمت جب زیادہ ہوگی ایک دو مہینے پہلے ٹوماٹر بگنا تھا ساڑھے تین سو چار سو رپے کلو آپ میجن کریں وہاں ڈیڑھ سو چلے کرنسی کا فرق ہے یہاں کرنسی کنورٹ بھی کر رہیں گے دس کلو تو مارکٹ میں جو بندہ خرید رہا ہے اس کو تو مل جائے گا وہ آگے پھر جب دوسروں کو بیچے گا تھوڑا سا پیوفیرس میں رکھ کے جب ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ چار سو تھوڑی بھی کر رہا وہ تو سوڑھ ڈیڑھ سو پہ آ جائے بلکلہ صحیح لیکن نہیں کریں گے وہی چیز ہم بھوایا کر کے لیں گے ادھرک بیس رپے ٹماٹر بیس رپے ٹماٹر پانچ کے بندہ لے گیا میں بیچ میں ویڈیو میں بات کرتا یہاں پانچ کا دھنیا نہیں دیتا پانچ کا دھنیا نہیں دیتا ہم اگر بات کریں نا یہ بھائی پانچ رپے لو ٹماٹر دو چاہے مجھے نہیں پتا وہ بندہ کتنے ٹماٹر پانچ میں لے گیا لیکن یہ ہے کہ پانچ رپے کا اگر کچھ چیز لیں گے جائنا تو بندہ گالی دے کے بیجتا ہو وہ یہ دماغ خراب ہے ٹماٹر لینے آئے گا اس کے علاوہ آپ انڈیا میں اندازہ لگا سکتے ہو مان لیا جو گریب سے بھی گریب بندہ ہے پچاس سو میں وہ اس کا سر جاتا ہے سبزی کے روز کی سبزی انڈیا میں ایزی آئے پچاس رپے ہو یا سو رپے ہو وہ سبزی پکا سکتا ہے آرام سے کر کے روٹی روزی چلا سکتا ہے کیونکہ آٹا بھی پانچ چھ رپے کلو ہے اس کے علاوہ ساری چیزیں ہیں اور پاکستان میں سو کی صرف آپ ایک چیز لے کے آسکتے ہیں یا ٹماٹر لے ہو یا حالو لے ہو ٹماٹر بھی کیا پاؤ ٹماٹر آنے سو رپے ہیں پاؤ سے بھی شاید کم آئے گا اس میں دنیا بھی ڈلنا ہے مرچی بھی ڈلنا ہے سبزی سارا کچھ پھر تیل گی وہی نا ساری چیزیں ملا کے کم اس کم تین چار سو میں تین چار سو میں عام نارمل سبزی بنتی ہیں تین چار لوگوں کے لیے اگر ایک بڑی سیملی ہے تو چار پانچ سو کہیں بھی نہیں گیا پانچ سو رپے تو کہیں نہیں گیا جس مزدور کی آٹھ سو رپے آ دے آ رہی ہے بارہ سو رپے آ دے آ رہی ہے یا پندرہ سو رپے آ دے آ رہی ہے وہ روٹی آٹا لے گا یا پھر سبزی لے گا یا بچے پڑھائے گا یا ان کی جو سکول میں فنکشنز ہوتے ہیں ان کو پورا کرے گا یا گھر کا کرایا دے گا یا بجلی دے گا یا گیس کا بل دے گا کیا کرے گا یا ہمیں آنا جانا وہاں خوشی گمی میں وہ خورا کرے گا ابھی تو آج تو پٹرول بم بھی بانتا ہو گیا بائی سب ختم ہو گیا پاکستان میں پٹرول بم بھی بانتا ہو گیا بجلی کے ٹیکس پورے بڑھ کے آئے ہیں ابھی خود خوشیہ بھی ہونی ہیں پاکستان میں آپ کو پتہ ایک سر ایسا ہوتا ہے کہ جب بل آ جاتے ہیں آپ اس میں لڑتے ہیں لوگ کو مارک مور جاتے ہیں اس کے لئے بہت بھی بڑی چیز ان کے پاس پیسہ ہے وہی نا وہ خود تو کھا رہے ہیں لیکن ٹرےڈ انڈیا سے اگر ٹرےڈ کریں ٹماٹرہ ہمیں اتنی کم ماترہ میں مل سکتی ہے وہ اور بھی سستہ دیں گے کیونکہ جب بڑی ماترہ پر ٹرےڈ ہوتی ہے تو ان کا ریٹ بھی وہ تھوڑا کم کر دیتے ہیں تو پھر وہ ساری ٹرےڈ چالو ہوتی ہے سب سے ہی تو کم سستی ملے تو انہیں یہ بولا نا انڈیا میں سو روپے میں آرام سے ایک سبزی پک سکتی ہے سالاں پورا تیار ہو سپاہ تو اوپر سے بیس تیس پیچاس سو روپے کی روٹی لگا لیں سو روپے کی روٹی ڈیٹ دو سو میں اچھی فیملی کھانا کھا سکتی ہے انڈیا میں اور ہمارے یہاں پہ آپ کو کم سے کم چھ سا سو روپے چاہیے روٹی بھی آٹھائی ویسے کتنی مہنگی ہو چکی ہے سات سو آٹھ سو روپے تو آپ کو چاہیے ہی چاہیے اگر آپ نے یہ سارا کرنا ہے تو ہم لوگ پھر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ غریبی ریکھا سے نیچے رہ رہے ہیں اس کو ایک دوبال بولی کے پیٹی ایم دیکھیں سبزی کی دکان پر موچن کی دکان پر ہم کہتے ہیں کہ بھی انڈیا میں کیا ترقی ہوئی ہے یہ ہی تو ترقی ہے انڈیا میں سب سے زیادہ اونلین پیمنٹ انڈیا میں ہوتی ہے دنیا میں سبزی دنیا میں اس کے علاوہ جو تو نے بلاؤگو بنایا تھا سبزی والا سبزی والا جو عبداللہ ناصر بلاؤگو چینل پر اس نے بلاؤگو بنایا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے آپ ریڈ بھی چیک کرتے ہیں ایک گھر کے لئے آپ کتنی کی سبزی لے کے صرف ایک گھر کے لئے ہم لوگ زیادہ لے کے آئے تھے مطلب کتنی یہ کہ دس بارہ ہزار کی مہینے کے لئے ہاں مہینے کے لئے تو دس بارہ ہزار کی مہینے کے لئے لے کے ہیں تو اس بندے نے پوری دکان چھ ہزار میں لگائی ہے پوری دکان وہ دس دس گھروں کو کھلا سکتا ہے جتنا ٹماتر تھے اتنا ہم ہی آگے لے ہیں ہمارا پتہ نہیں کوئی تیس پینتی سار آپ بلاؤگ جا کے دیکھو جو عبداللہ ناصر چینل پر ہے محمد شہاب چینل کا نام ہے اس پہ دیکھو آپ کو پتہ چل دے گا پاکستان میں سبزی منڈی کیسی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا رہے ہیں ریٹ بھی بتائیں ریٹ شاید نہیں ریٹ نہیں بتائیں یہ گلتی کی ہے باقی چیز اس میں ریٹ بھی بتانے چاہیے تھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لوگا ویڈیو آج کا ویڈیو میں اتنا ہی کیونکہ ذاتی سے بات آتا ہے بڑا ہیوی ویڈیو تھا سبزی کے لحاظ سے یہاں سے ٹیمارٹر بڑا ہوتا ہے تب بھی تو ہم باہر لگے ہوئے ٹیمارٹر کے ٹیمارٹر صافتہ بھی بڑا یہاں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ